کہ کلچک ائر بیس جو ہے وہاں پہ کوئی دھماکے بھی ہوئے ہیں کل کے دن آج وہاں پہ ڈرونز بھی پھرتے رہے انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ ڈرونز ہیں کہاں سیف وہ بھاگ گئے ہوئے ہیں اب اسے ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ ڈرونز کو کہاں سے پکڑ کے لائیں یہ ہے کہاں سیف بات یہ ہے کہ یا سر میرے پاس جو اطلاع ہے اس ائر بیس پہ جو دھماکے ہوئے اور بڑا جو شیر بنتے آئے بھارت بری ٹیکنولوجی اسرائیل جیسے لوگوں کی وہاں فورسز کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے ان کا بڑا سسٹم لے کر آئے ہوئے وہاں پہ تو ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کشمیر کے اندر ان کے ساتھ ہوا کیا ہے جس ائر بیس پہ یہ سب کچھ ہوا ہے میرے پاس اطلاع یہ ہے مصد کا اطلاع پنتالیس فوجی ان کے جہنم وصل ہو چکے ہیں پنتالیس فوجی جن کی لاشوں کو چھپا دیا گیا ہے بارتی میڈیا سے بھی بارتی میڈیا تو ویسے ہی اس کو سامنے نہیں لاتا کسی صورت میں سامنے نہیں لاتا وہ تو سرکاری میڈیا ہے کہ وہاں سے چھپایا گیا ہے کہ جناب ان پنتالیس فوجیوں کے حوالے سے انطلاع ہی نہ ہو پنتالیس فوجی ہرا کے کوئی پچاس سے زائد زخمی ہیں اور تباہی پہ انتہا ہوئی ہے اس تباہی کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے اس تباہی کے بعد انہوں نے بچار مظلوم کشمیریوں پر قیامت ڈھا دی ایک فوٹیج آپ کو دکھاتے ہیں یاسر کہ کس طریقے سے یہ آواز سنے اس فوٹیج میں کہ ان کشمیری بچاروں کے محلوں میں جالے ہیں یہ ہیں آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں ان پر فائرنگ کس طرح کر رہے ہیں فائرنگ کی جا رہی ہے دماغے کیے جا رہے ہیں ان کے گروں پر بم مارے جا رہے ہیں گولیاں چلائی جا رہی ہیں بے انتہا ظلم کیا گیا کئی نوجوانوں کو اغوا کر لیا گیا عورتوں کے گروں سے اٹھا لیا گیا بورے ضعیف آدفراجوں تھے ان کو پکڑ لیا گیا ان کو پکڑ کر تفتیش کیا کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے یہ حملے کیے ہیں ان کو بچاروں کو پتہ ہی نہیں حملے کس نے کیے کس طرح ہوئے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ہزار فوجیوں کے ساتھ ان میں پولیس ہیلکرز لیدہ ہیں ان کے ساتھ یہ پورے علاقے کو سیل کر دیا گیا فائرنگ کی گئی اچھا کر کیا رہے تھے بقیدہ گھروں کو جلا رہے تھے بم پھینک رہے تھے اور یہ اتنا خوف و حراس پیدا کر دیا وہاں پہ کہ جس کے انتہا کوئی نہیں ہے اگر اتنے ہی سچے ہیں اتنے ہی ان کو علم تھا تو اس پنتالیس فوجیوں کی لاشوں کو بھی سامنے لائیں جو اس ائر بیس پہ نقصان ہوا ہے یاسر اس کو بھی میڈیا کے سامنے سامنے لائیں نا اور بتائیں نا کس طرح ہوا ہے جب آپ ظلم کے انتہا کریں گے جب آپ ظلم یہاں تک کر دیں گے کہ جس کو شخص کو آپ دیکھیں گے اسے پکریں گے اس پر الزام لگائیں گے اس کو مار دیں گے اس کی لاش جو ہے کسی ویرانے میں بھینک دیں گے کئی لوگوں کی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور اس کے بعد آپ یہ امید رکھیں کہ آپ کے خلاف کوئی کچھ نہیں کرے گا تو یہ تو غلط فہمی ہے یاسر میں آپ کو بالکل یہ مستقلہ دیں گے یاڑ میں کتنے نوجوانوں کو اٹھایا گیا اب تک تین سو سے زائد افراد کو اٹھا لیا گیا ہے تین سو سے زائد نوجوان اور اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ڈراؤن کہاں سے آئے پتہ ہے انہیں سارا سب علم ہے کہاں سے آیا یہ چھپا رہے ہیں اس نے بزدل قوم ہے نا کہاں گے ان کی ٹیکنالوجی کہاں گے ان کی انٹیلیجنس کہاں گے ان کے وہ بڑے سرما جو وہاں پہ کھرے تھے مضبور دفاعی نظام کہاں گیا وہ دفاعی نظام میں تو چیلنج سے کہہ رہا پنتالیس فوجی ان کے مرے ہیں وہاں پہ جہاں نبزل ہوئے ہیں وہاں پہ ان کے ان کے کمانڈوز اس میں شامل ہیں ان کا بے انتہا نقصان ہوا ہے لیکن کب تک چھپائیں گے یہ روزانہ چلتا رہے گا اس لیے جتنا مرضی دکھ درد دنیا کے سامنے آپ دکھاوا کر لیں لیکن جو ظلم و ستم ہے اس کا حساب ایک دن تو ہونا ہے